فیضان غیر فیضان غیر بولاری کا فیضان غیر ماشاءاللہ ایک لاکھ کی تعداد میں چھپا ہے اس کتاب میں ویسے تو بہت سی پیاری باتیں قابل بیان ہے مگر میری پہلی نظر جس مقام پر ٹھیری وہ ہے تذکرہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کتاب کے اس مقام یعنی صفحہ نمبر میالیز پر ایک روایت جو سیدنا علی پاک سے روایت ہے وہ نقل کرنے کے بعد امیر اہل سنت نے تبرکاً حضرت علی شیر خدا کا ذکر خیر کرتے ہوئے آپ کے کچھ فضائل و مناقب بیان کیے یہاں ایک اور بات جو تفضیلی راوزی فتنہ بازوں کے لیے قابل غور ہے وہ یہ کہ آپ نے مولا علی کے مشہور القابات میں شیر خدا اور مولا مشکل کشا کو لکھا ہے اب وہ فتنہ باز تفضیلی مولوی پیر صاحبان اور ان کے چاہنے والے جنہوں نے علیاز قادری صاحب اور ان کی تحریک کو ناصبی کہنے کا ایران سے ٹھیکا لے رکھا ہے کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ علی کو مشکل کشا ماننے والے بھی ناصبی ہوتے ہیں کیا ذکر علی کو عبادت سمجھنے والے اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے والے بھی بغز علی رکھ سکتے ہیں اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے دماغ کا علاج کراؤ اور اگر نفی میں ہے تو پھر خدا کا خوف کرو اس کی خوفیہ تدبیر سے ڈرو اور اپنی زبانوں کو لغام دو کہ ایک عاشق صحابہ او اہل بیت کو ناصبی خارجی کہتے کہتے خود تفضیلی راوزی بنتے جا رہے ہو علیاز قادری صاحب کا تو کچھ نہیں بگڑنا خود اپنا ہی بیڑا گرک کر رہے ہو وہ کل بھی اہل بیت کو اپنا سرمایہ ایمان سمجھتے تھے اور آج بھی اسی پر قائم ہے اور آپ لوگ کل تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے تھے اور آج خالی معاویہ تو پھر غور کرو گمراہ کون ہوا خدا کی قسم میرے دل میں تو الحمدللہ ہر صحابی کی عظمت ہے اور مولا مشکل کشاہ کی عظمت تو اور ان کی محبت تو میرا کوٹ کر قیمہ کریں گے تو خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا علی یا علی کی صدائیں نکلیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے تو اہلِ بیت سے محبت ہے میرے پاس خدا کی قسم نیکیاں تو ہاں ہی نہیں مجھے تو بس یوں لگتا کہ امامِ حسین بارگاہ رسالت حس کریں گے نانا جان ہمارے قصیدِ گاتا تھا ان کو جنت میں لے جائیے انشاءاللہ